فلور بریکنگ ہوتی کی امباد کر رہے ہیں ہزماللہ ٹینشن کا وشہ بڑی خوابار ہزماللہ کے خلاف کھل کر آیا امریکہ بریک کریے راہل راہل دونوں بریکنگ دونوں شاٹ تیار رکھئے گا ہزماللہ پر حملوں کے بیچ اسرائیل کو ہتھیار امریکہ اسرائیل کو دے گا ویدھون سکھ فائٹر جیٹ پچاس اے ففٹین آئے فائٹر جیٹ دینے کی بڑی ڈیل اسرائیل کو ملیں گے جے ڈیم مہا بناشک بم بریکنگ اور شاٹ صرف بریکنگ اور شاٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف بریکنگ اور شاٹ یہ دیکھیں اے ففٹین یہ بڑی خبر ہے اے ففٹین کی اگر ڈیل ہو رہی ہے یہ بڑی خبر ہے فائٹر جیٹ دیے جا رہے ہیں یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے سنگل انجن اے ففٹین جو ہے اس کے اگر بات کی جائے اور اے ففٹین کے لیے کہا جاتا ہے کی کمبیکٹ میشنز میں یہ ایف تھرڈی فائن سے زیادہ کامیاب ہیں اور خاص کر جب آج جب ایریا چھوٹا ہو اور فائٹر پلین کو نیچے کی ہو اور زیادہ اڑان رکھتی ہو لائک مگز تو ایف ففٹین سے زیادہ گھا تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے سمیت کی ایک خبر اس کے کی گرافکس پر میں بات میں آوں گا لیکن اب راہل ذرا سیدھے آئیے کی گرافکس پر اور ڈسکشن کی گرافکس اور دونوں بریکنگ دونوں شاٹ پر کریں گے سیدھے آئیے راہل اور اس خبر کی بریکنگ اور شاٹ بگل میں رکھتے رہیے گا یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ جو میں جانکاری دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اسرائیل کو امریکہ سے ہتھیار یہ دیکھیں اور یہ بڑا ہی ڈیڈ پین سا گرافکس ہے یہاں پر اسرائیل کو امریکہ سے ہتھیار ملیں گے ہزباللہ کے خلاف کھل کر سامنے آیا امریکہ ہزباللہ پر حملوں کے بیچ یو ایس اسرائیل آرمز ڈیل ہو چکی ہے اسرائیل کو امریکہ سے پچاس ایف فٹین فائٹر جیٹ ملیں گے اٹھارہ بلین ڈالر میں ہتھیار کا سمجھاتا ہوا ہے فاسٹ ٹریک موڈ میں جے ڈی ایم بام کٹوں کی ڈیلیوری ہوگی گائیڈڈ بام گرانے میں ماہر ہے ایف فٹین فائٹر جیٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے سیدھے چلیے میرے ساتھ اس وقت سمیت موجود ہیں راہل نیچے سمیت کو لیجے گا اوپر شاٹز روٹیٹ کرتے رہیے گا سیدھے آئیے سمیت یو ٹھیک آپی کی خبر اس کا مطلب یہ یود بڑھنے والا ہے دیکھیں نشانتہ اس سمیت اب بڑی چنوٹی اسرائیل کے لیے یا پھر امریکہ کے لیے خاص طور پر اب یہ ہزباللہ بنتا جا رہا ہے ہزباللہ اس لئے کیونکہ ہزباللہ ایک بریج کے طور پر کام کر رہا تھا جو آمس ان امنویشن نہ صرف ہزباللہ اپنے پاس بلکہ آگے سیریا یا پھر آپ اراک کی طرف ٹرانسفر کر رہا اور یہ اس لئے بڑا میجر کنسرن تھا کیونکہ اب ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو اس پورے یود کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر ہزباللہ کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا اور اس لئے ایر سٹرائکز زیادہ کرنے پڑے گی ابھی ڈیفنسیو آپریشن کی باہر جگہ آپ اوفنسیو آپریشن چلانے پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ یہ فیفٹین کے آنے کے بعد اب ازرائیل اور زیادہ تابر توڑ سٹرائکز کرے گا ہزباللہ کے علاقوں میں اور خاص طور پر یہ بھی کہ ایک بڑا ویکچوم گریٹ کرے گا تاکہ اب یہ سیدھا تھرٹ اسرائیل کے نورڈن پارٹس میں نہ آسکے مطلب امریکہ اور اسرائیل ان ٹانڈم کام کر رہے ہیں ہوتی سے امریکہ نے پٹ رہا ہے جیسے ہم نے خبر دکھائی اور ہزباللہ سے اسرائیل کیا یہ سمجھا جائے دیکھیں بلکل ہوتی کی ریسپانسیو بلٹی پہلے بھی امریکہ کی طرف سے بات کہی گئی تھی کہ آپ ہم پر چھوڑ دیجئے ہم اپنے دسٹروائرز اپنے ارکارفٹ کیریئر لگا کر ہم ان کو ہینڈل کر لیں گے لیکن ہزباللہ کیونکہ بہت کلوز ہے ہزباللہ بہت اس بورڈل سے کلوز ہے اس لیے اس کے لیے آپریشن چلانے کی ذمہ داری ہے اس کا پوری ریسپانسیو بلٹی اسرائیل پر ہی ہے لیکن ہزباللہ اور ہماس یا ہوتی they will not be orphans کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے ان کے پیچھے کون ہے منیش کو لے کر آئیے منیش ایران کی کب انٹری ہونے والی ہے جب اتنا کھل کر امریکہ آ گیا ہے بلکل دیکھیں یہ سب بھی حالانکہ ایران کی ہی انٹری ہے جب آپ ہماس سے لڑ رہے ہیں ہوتی سے لڑ رہے ہیں اور ہزباللہ سے لڑ رہے ہیں اور ایرانین ایک پالیسی ہے کہ اسرائیل کو 1000 کٹ دینا ہے تاکہ وہ اتنی بلیڈنگ کرے کہ آخری وار جوہل لڑنے کے لیے تب ایران کی انٹری ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ایک راؤنڈ جب اسرائیل کو اس بات کے لیے پش کر دیا جائے گا کہ وہ ہزباللہ کے ساتھ ون ٹو ون فائٹ کرے اس کے بعد پھر ایران کی انٹری آپ دیکھیں گے اس کے باب جود کی ہم نے دیکھا کہ 14 اپریل کو ایران نے چھوٹا سا ٹریلر تو اسرائیل اور امریکہ کو دکھائی دیا ہے آپ جو بتانے سب کے بیچ پہ بڑی خبار بریکنگ اور شاٹ اسرائیل کی لیمنٹ پر بھیش اور بمباری بریک کریے اس ورک کی بڑی خبار دکھائیے ذرا ہزباللہ کے ملٹری بیس پر عملہ کیا گیا شاٹ دیکھے گا نائٹ ویشن شاٹس ہیں یہ دیکھئے ذرا آئی ڈی ایف کے راہل پھر سے پلے کرے گا ہمارے درشکوں کو اس کا جو سٹارٹ ہے وہ نہیں دیکھ پایا آئی ڈی ایف کے ٹارگٹ پر ہزباللہ کے ویپن سٹور ہے 14 گھنٹے میں ہزباللہ کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بریکنگ اور شاٹ سیدھ آئیے ایک چلتی ہوئی گاڑی ہوا میں اٹیک ہوتا ہے بریکنگ اور شاٹ راہل اُڑا دی جاتی ہے مارا گیا ہزباللہ کا سینئر کمانڈر بریک کریے راہل آئی ڈی ایف عملے میں مارا گیا محمد مصطفی آئیوب یہ دیکھے شاٹ دیکھے گا راہل پھر سے پلے کریے راکٹ گاڑی میں لگتا ہوا دکھائی دی دیا بھی پھر سے دکھائی ہے ذرا یہ دیکھئے ذرا ناصر یونٹ کا میزائل چیفتہ مصطفی آئیوب یہ دیکھے اس ریل پر ہوئے ہم لوگ کا ماسر مائنٹ آئیوب یہ بڑی خبر ہے ہزباللہ کا میزائل سپیشلسٹ آئیوب فل فریم پر شاٹ دیکھائیے راہل زران یہ اس وقت کی بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں سبال سار یار ٹیک ویری کویکلی مجھے بتائیے یہ ایف فیفٹینز کی جو بات ہو رہی ہے یو آر افائٹر پائلٹ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہزار دیکھیں ایف فیفٹینز ایک ملٹی رول کامبیٹ ایر کارٹ اور اس میں سپیشلی یہ ایر ٹو گراؤنڈ رول میں بہت ہی ماہر ہے ملٹیپل ٹارگٹس کو ایک ساتھ یہ لے لیتا ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی رینج کے اندر یعنی کہ یہ پریسیزن اٹیکس کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی جاز نہیں ہے دوسری چیز ہے جیسے آپ بتا رہے تھے اس کے پریسیزن ویپنز جو آتے ہیں جے ڈیمز وہ اس کا بھی استعمال اس جہاز سے کیا جا سبتا ہے لیکن بہت اہم چیز یہ ہے کہ اسرائیل کی سٹرٹیجی کیا ہے ہزباللہ کے لیے ہزباللہ کے پاس ایک بلین روکٹس کے قریب ہیں جو ایران سے ملے ہیں ان کی سٹرٹیجی ہے ٹو فول ایک سینٹر آگ گریوٹی اٹیکس سینٹر آگ گریوٹی اٹیکس میں کیا آ رہا ہے لیڈرشپ لیڈرشپ کو اگر تباہ کر دیا جائے گراؤنڈ لیول پہ تو کوڈینٹ نہیں ہو پائیں گے اٹیکس اور دوسری چیز کیا ہے دوسری ہے ویپن سٹوریج اور ویپن ڈپوز ان پہ اٹیک کر رہا ہے یعنی کہ کئی نہ کئی ان کی مارک شمتہ کو کم کر رہا ہے ساتھ ساتھ لیڈرشپ پہ اٹیک کر رہا ہے اور لیڈرشپ کو اٹیک کرنے کے لیے ہوای شکتے کی ضرورت ہے چاہے وہ ڈرونز ہیں چاہے وہ فائٹر ایکرافٹ ہیں پریسیزن اٹیکس کے لیے اور جب وہ لیڈرشپ ٹارگٹس اور یہ سنٹر آف گراویٹی ٹارگٹس پہ اٹیک کرے گا تو ہزباللہ کی طاقت کم ہوتی جائے گی اور یہ لیڈرشپ جو ہے یہ جانتی ہے اس ایریا کو یہ اچھی طرح سے پہچانتی ہے یہ ان کو مار رہے جن کی ایبیلیٹی ہے اس وار ایپورٹ کو آگے لے جانے کی رونگ شوٹس ہاں لیکن اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کھاور میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھا آئیے بریک کریے اس وقت رافہ میں اسریل کا بہت بڑا حملہ بریک کریے اس وقت کی بڑی کھاور آئیڈی ایف کے باری دھماکے سے دہلا حماس بیس دھماکے میں زمین دوست ہوا حماس کا ڈکارہ ہے اس وقت کی بڑی کھاور کئی لڑاکوں کے مارے جانے کا دعویٰ اس وقت کی بڑی کھاور یہ بڑی کھاور میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس سب کے بیچ میں سیدھا آئیے راحل آج کی جو سب سے بڑی کھاور میں آپ کو دکھا رہا ہوں پلیز بی آن از سٹینڈ بائی یہ دیکھیں برینڈنگ چینج کریے راحل میں اوپر سے اس کھاور کو بریکنگ بڑھوں گا اسریل سے یوروپ بڑی کھاور ہے نیوکلئر میزائل تیار کیا ہے یہ کھاور آئیے ذرا میں آپ کو یہاں پر سیدھے لے کر چلتا ہوں جو ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے یہ دیکھیں اسریل سے یوروپ نیوکلئر ہتیار تیار جو ہو چکے راہل گیا رہا یہاں پر برینڈنگ دکھائیے یہ آج کی سب سے بڑی کھاور ہے یہ دیکھیں بی آن از سٹینڈ بائی منیش میں آپ کے پاس آنے والا ہوں لیکن اس وقت کی بڑی کھاور پہلی بڑی کھاور نیوکلئر جنگ کی بڑی تیاری میں اسریل بریک کری ہے اس وقت کی بڑی کھاور دیر یو گو اسریل تیزی سے بڑھا رہا ہے پرمانو ہتیار بڑی کھاور نیوکلئر ویبنز کو اپریڈ کرنا ہے اسریل ڈیمونہ ریاکٹر میں تیزی سے پلوڈونیوم سموردن پرمانو ہتیاروں پر سیپری کی تازہ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی کھاور سیدھے اس کے اپر گوپرو پر آئی ہے یہ بڑی کھاور میں دکھا رہا ہوں نیوکلئر جنگ کی تیاری میں اسریل اس وقت کی بڑی کھاور اسریل تیزی سے بڑھا رہا ہے پرمانو ہتیار اس وقت کی بڑی کھاور یہ دیکھئے بہت بڑی کھاور ہے ڈیمونہ ریاکٹر پلان میں تیزی سے پلوڈونیوم سموردن ہو رہا ہے اسریل کے پاس ابھی قریب 90 پرمانو ہتیار ہیں ایف وان سکس وان ملٹی رول ایف سکسٹین آئے سوری ملٹی رون فائٹر سے نیوکلئر ویپن لانچ کر سکتا ہے اسریل ایرانی حملوں کے بعد اسریل نے تیز کی پرمانو تھائیاری ہائی آپریشنل الیلٹ پر دنیا بھر کے ایک کسو نیوکلئر ویپن اس وقت کی بڑی خبر آول اس خبر کی بریکنگ لیجئے اور منیش کو لیجئے منیش ویری کوکلی مجھے بتائیے کیا اسریل بلنگ کر سکتا ہے نیوکلئر ویپن کے لحاظ سے دیکھیں ایسا کوئی بھی بلک جسے یہ لگتا ہے کہ اس کا ایجسٹینسل تریٹ ہے وہ ایسا کر سکتا ہے اور جائر ہے کہ اسریل بھی ایسا کر سکتا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر دیش کو یہی لگتا ہے اسریل کو لگتا ہے کہ اس کے استیتو کے لئے خطرہ ہے اس لیے وہ ایسا کرے گا میں اگر فیکس کی بات کروں کیا اسریل کی پاسچرنگ تیز ہوگی یہ نیوکلئر ویپن کے لحاظ سے کیونکہ بہت سیکریٹیولی وہ کام کرتے ہیں خبر یہ ہے کہ اسریل نے اس کے لئے اپنے ایپ سکسٹین آئی کو اسی حساب سے موڈیفائید تک بھی کر لیا ہے اور دوسری بات ہے کہ ان کا جو دیمونہ نکلئر پلانٹ ہے جو کی ایران کے ٹارگٹ میں تھے وہاں پر ایکٹیوٹی بڑھ رہی ہے یہ بات آئیے یہ اور سیپری تک قبول کر رہا ہے تو اسریل ایسا کر سکتا ہے اس کی کافی گجائیس ہے اور آپ دیکھیں آج شبہ میں وائٹ ہاؤس کے پروکتہ تک اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نکلئر ویپن تیار ہیں تو امریکہ سے لے کر اسریل تک ہر کوئی نکلئر ویپن کی استعمال کی بات